السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علی مومین اور میں جھار کھنکا رہنے والا ہوں ابھی میں فی الحال میں امرو میں کام کرتا ہوں میں ایک شیخ ہوں میرا سوال ہے کہ آمین زو سفینہ افضل ہے یا دھرے سے کیونکہ میرا بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے دعا جتنا آجتے دھرے سے کہو تو ایک نفست آواز میں کہو جتنا تمہارے لئے بہتر ہوگا اور وہ چار پانچ ہی دیشے بھی پیس کنانے اور قرآن کی سلام علیم کی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکرہ السلام نے دعا مانگی تھی اور دھرے سے مانگی تھی اللہ کو بہت پسند آئی اور میں نے کوئی چار پانچ حدیثیں پیس کی اس میں آمین زور سے پہنے کا بتایا زارہ لیکن اس کو وہ مان تو رہے ہیں لیکن یہ بول رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں ہے تو آپ سے پرخواست ہے کہ آمین زور سے پہنے افضل یا دھرے سے بتا رہے کہ میں صحیح چیز میں عمل کر سکتوں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ افضل کیا ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ حدیثیں جن میں آمین زور سے کہنے کی باتیں ہیں جیسے کہ سننے نبی داد وغیرے کی حدیثیں بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیثیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغذوبی علیہم وردالین کہے تو تم آمین کرو تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ امام آمین زور سے کہے گا مقتدی کے بارے میں بھی کئی روایت مصنف عبد الرزاق ہیں سنن بھائی کی کہ صحابہ گرام نواز پڑھتے تھے تو مسجد آمین کی آواز سے گون جاتی تو کئی احادیثیں امام کے تعلق سے بھی معموم کے تعلق سے بھی امام کے تعلق سے مقتدی کے تعلق سے اور یہاں مسئلہ ان احادیث کو ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے کیونکہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ احادیث پیش کی تو سامنے والے نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا ان کا رد نہیں کیا بلکہ سامنے والے کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیکن یہ افضل نہیں ہے یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے زور سے آمین کہی جا سکتی ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پست آواز میں آمین کہی جائے اب یہ کہنے کے لیے جو دلائل انہوں نے دیئے ہیں بھائی صاحب کے سامنے جو بھی تھے انہوں نے جو دلائل دیا ہیں وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں کہ آہستہ سے کسی نے دعا کی اللہ تعالیٰ کو پکارا یا ایک عمومی بات اصول کہ دعائیں آہستہ کرنی چاہیے پست آواز میں تو دیکھیں جہاں تک اس اصول کی بات ہے کہ دعاوں میں اصل تو یہی ہے اسران یعنی آہستہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصول اپنی جگہ پر بلکل درست ہے کہ دعائیں آہستہ کہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو دعا کرنا ہو تو پست آواز میں آہستہ شور نہیں کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ پرچان نہیں کرنا چاہیے اصل یہی ہے لیکن اگر کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو دعا ہو وہ بلجہر ہو تو وہاں ہمیں جہر کے ساتھ ہی دعا کرنی ملی مثال کے طور پر نماز دیکھیں آپ نماز اور نمازی کا مسئلہ ہی ہے آمین تو آمین سور فاتحہ کے بعد کہی جاتی ہے اور سور فاتحہ یہ بھی دعا ہے سور فاتحہ یہ بھی دعا اہدین سرات المستقیم اے اللہ تعالی ہمیں سرات المستقیم پر چلا یہ بھی دعا ہے لیکن یہ ان نمازوں میں با آواز بلند پڑھی آتی ہے سورة الفاتحہ امام ان نمازوں میں با آواز بلند پڑتا ہے جن نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با آواز بلند پڑھنا ثابت ہے اب یہ جو اصول ہے قائدہ ہے کہ دعائیں آہستہ کہنے چاہیں اب کوئی اس کو یہاں پہ اپلائی کرنے لگے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ قائدہ اپنے لگا پر صحیح ہے کہ دعائیں آہستہ کہنی چاہیئے لیکن ایکسپشن ہے اس میں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرات کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ نے با آواز بلند وہاں پہ دعا کی ہے چاہے سور فاتحہ کا مسئلہ ہو یا آمین کا مسئلہ ہو تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ آپ نماز میں اس چیز کو با آواز بلند کہتے تھے اس دعا کو با آواز بلند پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بات اپنی اگر پر صحیح ہے کہ دعائیں آہستہ ہونی چاہیئے لیکن جہاں دعائیں با آواز بلند ثابت ہے وہاں با آواز بلند ہی پڑھنا چاہیے وہی بہتر ہے اور یہ جو لوگ یہ قائدہ ہر جگہ فٹ کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز میں اور وہ بھی اس جگہ یہ قائدہ فٹ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے با آواز بلند پڑھنا ہے اور دوسرے کئی ایسے مقامات جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثبوت بھی نہیں ملتا ہے وہاں پہ یہ قائدہ ان بھائیوں کو یاد نہیں آتا ہے مثال کے طور پر کوئی اجتماع ہے کوئی پروگرام ہے تو وہاں پہ دیکھئے آواز بلند دعا کی جائے گی لوگ آمین بھی کہیں گے سب کچھ ہوگا لیکن وہاں یہ نہیں یاد آئے گا کہ دعائیں آہستہ ہونے چاہیے آمین آہستہ کہنا چاہیے وہاں یہ سب یاد نہیں آئے گا لیکن نماز میں نہیں نماز میں آہستہ ہونے چاہیے تو دیکھئے نماز ایسی چیز ہے جب ہم کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ اللہ حبت تو ہمارے لئے سب کچھ حرام ہو چکا تکبیر تحریمہ تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی چیز تو یہ تکبیر نے سب کچھ ہمارے لئے حرام کر دیا اب وہی کریں گے جو ثابت ہے تو جب نبی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ نے با آواز بلند یہ پڑھا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم وہاں پر آوازیں بلند پڑھیں گے اور یہی افضل اور بہتر ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں